بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا بین تیرے میری ہستی ہے کیا لاج رکھنا میری اے خدا باستہ ماہ رمضان کا بس چکا ہے یہ سر اور کیا مانگنا بنا برور ہے تو بس ذرا دیکھنا تیری مرضی کو پانا میری جست جو آگے ہم بتاؤ تو صحیح آگے ہم سارے بچوں اور آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام بہت ضروری ہے وہ ہم کرتے ہیں یعنی کہ ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے ہوئے سب لوگ ہم نے کہنا ہے پیارے اچھوں شاوش شاوش خلیات نہیں کرتے ہیں تو روزانہ تمہیں سناؤ گا ہمیں سونی چینی سنانا ہے سونی دہتے ہیں اب بہلے وہ ہاتھ دھولے اس کے بعد صحیح ہے تو ہاتھ دھو رہی ہیں امیمہ ڈیٹ آل سے افطار سے پہلے سب کو ہاتھ ضرور دھونا چاہیے کیونکہ پاکستان بھر کی ماں کا بھروسہ ہے ڈیٹ آل ہینڈ واش پر کیونکہ ماں ماں نے صرف ڈیٹ آل سے دھولا اب سنا دو اب سنا دو بیٹھو اور نیجے بیٹھو ہمیں سونی دھرتی کس نے یاد کر رہا ہے یہ کس نے یاد کر رہا ہے ممہ نے ممہ نے ممہ نے یاد کر رہا ہے میچ بھی چل رہا ہے پاکستان اور سر لنکا کا پتہ ہے نا بھئی آج جو میں جیت گیا سیمی فائنل میں پہنچ گیا آج جو میچ ہار گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرے کرکٹ امور کیا نام ہے تمہارا محمد احمد رضا محمد احمد رضا کیا ہے سکور کیا بنا بھائی ٹو تھرڈی سیون کا پاکستان کو ٹارگٹ دیا ہے یہ کیا لگ رہا ہے یہ ہو جائے گا دی ابھی بیٹنگ شیٹ ہو گئی ہے بریک ہے ابھی بریک ہے بریک ہے ٹو تھرڈی سیون بولنگ کس نے اچھی کر رہی ہے بولنگ زیادہ اچھی محمد احمد نے کرائی حسن علی اور جنید خان آچھا کتنی بکٹلی ہیں محمد احمد نے دو بٹلی جنید خان نے تین اور حسن علی نے بھی تین تو سرلنگا کی طرح سے کون اچھا کھیل رہا ہے ابھی سرلنگا کی طرح سے زیادہ سمیلنگ کا اچھا کھیل رہا ہے کتنے رنشن بنائے اس نے اس نے بنائے ہیں نہیں اس نے مندیس نے زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اس نے 73 بنے تو آج کا میچ آپ کی خیال میں کون جیتے گا پاکستان اور کالیفائے کر جائے گا سیمی فینل کے لئے چلو بھائی یہ تو اچھی خبر ہے زبردست بہت اچھی بات ہے اور اگر کے گھر میں اچھا پاکستان ہے آپ کی گھر میں بہت اچھا پاکستان ہے ہاں ہاں کتنا بڑا پاکستان ہے آپ کی گھر میں تو بہت بڑا کون لائے تھا پاکستان میں اوہ اپنی ممہ کے ساتھ ممہ کے ساتھ ہاں اچھا کلر کیا ہے اس کا گائی کیا گائی گرین گرین کلر ہے اس کا گوڑ یا ان کے گھر کے پاکستان کے لئے بہت سار اتہ لیا تم بھی تو بہت ہوتا لیا اپنے لئے مجھے دوگے اپنے گھر کا پاکستان ہاں کل لے کر آوگے میں تمہیں یہ کل لے کر آنا ٹھیک ہے اوکی کیا لگا دیں گے ہم بیجے ٹھیک ہے ڈن ڈالی مارو اوکی ڈن بھئی کل پاکستان لائیں گے اور آپ سب کو یہ پتا ہے ہمارے اس سیگمنٹ میں مجدد بھی آتے ہیں اور محمد بھی آتے ہیں جی آج کتنا ہے ٹائم ٹھوڑا سا رہ گیا فائی منٹس فور منٹس ہے ہمارے پاس یہ کہوہ اجی تیج جاتا ہے کیا میں ابھی اس کو سمجھا جاتا ہوں ایک اجازت ایک بات کرنی دے آپ سے کروں میں تھوڑی سی ویور سے بات کرنوں پلیز بہت شکریہ تو آج جو ہے وہ مجدد کے اور محمد کے یہ تو ہمارے ساتھ سارے دوست آتے ہیں جو امجد بھائی کے بیٹے ہیں آج آپ سب کو پتا ہے کہ ان کے ابو کی برسی ہے آج امجد سابری صاحب کی فرسٹ برسی ہے تو ہم سب مل کر میں دعا کر دوں آپ سب ایک آمین کہ اللہ تعالیٰ امجد انکل کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ سبر دے آج ہم ایسا کرتے ہیں یہ آیان بھی یاد کر کے آئے ہیں اور امجد بھائی کی وہ نات اور وہ کلام تو سب کو یاد ہے تو وہ سب مل کے وہ کلام پڑھتے ہیں آج ٹھیک ہے نا تاکہ ان کی روح بھی خوش ہو اور ہمیں بھی ثواب ملیں ٹھیک ہے بھائی وہی نا اسی لئے تو وہی تو بتا رہا ہوں کہ برسی ہے نا اس لئے نہیں آئے آپ میں ہم مائک پکڑ دو ہم سب مل کے پڑھیں گے چلیں پڑھیں آجائیں نہیں پہلے وہاں سے شروع کریں اے سبز گمبت والے چلیں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ 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 جیوے چلیں چلیں عامہ بسم اللہ بھائی سب سے پورا یاد ہے اے پیلات میں جیت نے آجائING zlich اللہ سبحان اللہ بھائی 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 آتا سب لوگوں نے دل خوش کر دیا بہت اچھے جاتے جاتے آخری بات یہ ٹائم ہو گیا ہے ختم مہمانوں کا خیال رکھنا مہمان کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت تو اگر کوئی مہمان ہمارے گھر پر آ جائے تو ہمیں اپسٹ ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے جب مہمان گھر پر آئے تو امی کو تنگ کرنا چاہیے امی کو ہیلپ کرنی چاہیے اللہ کے رسول جو تھے وہ اکثر اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا اتنی امپورڈنٹ جیز ہے مہمان تو اب سے ہم پرامس کرتے ہیں جب بھی گھر پر مہمان آئیں گے تو ہم امی ابو کے کام میں ان کو ہیلپ کریں گے اور ان کو تنگ نہیں کریں گے اور برام کے آخر میں کیا کریں گے آ جائیے جی والز کا پیغام پڑھتے ہیں بریک کے بعد کوئی اٹنشن نہیں ہے آ جاؤ بھائی سارے بچے آ جاؤ فریم مناؤ آ جائے بھائی چلیں جی مجھے دھکا دے دیا واہ ٹو ٹھری ملتے ہم ایک چھوٹے سے ٹھیک 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 ڈیو آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا جناب علی وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے پولانی ٹریولز کی جانب سے جو کہ پاکستان کی نمبر ون ٹریول ایجنسی ہے ایک عمرے کا ٹکٹ نکالنا ہے جو کہ ہم نے یہاں پر نکال لیا ہے جن صاحب صاحبہ کو جلدی سے آئے گا صاحبہ ہیں مسس شگفتہ یہاں پر ان کا نام لکھا ہے کون ہے مسس شگفتہ مسس شگفتہ سیریل نمبر اگر چیک کرنے ہیں وولنٹر 5865 ہے سیریل نمبر 5865 ہے درہا جلدی سے چیک کر گئے مجھے بتائیے مسس شگفتہ 5865 آئیے مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہا گئی عرش پہ یہ آہا کی قسم ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی مر توہ پا یہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے آیا ہے بلاوہ مجھے دربار نبی سے آئے دربار نبی سے پیوام سبا لائی ہے گمزار نبی سے آیا ہے بلاوہ ساتھ میں احسن القرآن اور ایک ویگا کارپٹ اور ڈائمنڈ فوم کی جا نماز بھی ہے آپ بہت بلن بارکو آپ بہت بھی ہیں سے پہلے مجھے دربار نبی سے ماشاءاللہ جب دوبارہ جائیں تو ضرور ہم سب کمی دعاوں میں آتے گا بہت نوازش بہت بہت شکریہ ظاہرہ مارے پر وقت کم ہے اور آج بس وقت افطار چونکہ یہ دعا بھی ہے اور یہ آج عمدد صابری صاحب کا ہے یوم شہادت بھی تو میں وہ کلام جو آج بچوں نے بھی پڑھا مفتی صاحب میں اس دعا سے آغاز کر دیتا ہوں پھر آپ اسی سے کیجئے گا میں چاہتا ہوں کہ آج ہم دن کے اختتام پر بھی اسی کلام کے آپ لوگ کی اجازت سے ایک یا دو شیر پڑھ لیتا ہوں جو عمدد بھائی کا آخری کلام تھا جب تنہا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ روشن میری طلبت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اور مجرم ہوں جہاں بھر کا مہشے میں بھر رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری اللہ حضرہ کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين اللہم اصنع اللہم اصنع على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارک وسلم اللہم اصنعہ اللہم اصنعہ اللہم اصنعہ موسیقی بحق العشر المغفر اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقسنا اكرمنا ولا تهنا يا ارحم الراحمين انا ضعيف فقوبنا انا ذنين فاعزنا انا فقير فاغلنا انك على كل شيء قدير يا اله العالمين ہم سب کی مغفرت فرماؤ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤ يا اله العالمین افطار کا وقت ہے اشارہ مغفرت کی گھڑیاں جالی و ساری ہیں يا اله العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرماؤ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا يا الہ العالمین ہمیں دو جہان میں ایمان کی سلامتی اطاف فرماؤ اے مالک و مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں سب کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمام جتنے اس وقت ہمارے بھائی ہماری مائیں بہنیں اے الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہیں دنیا بھر سے جہاں جہاں دعا میں شامل ہیں اے الہ العالمین سب کی دعائیں مقبول فرمام سب کی پریشانیاں دور فرمام سب کی مشکلات کو حل فرمام آنے والی زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمام جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہسپٹلز میں جن جن لوگوں نے دعاوں کیلئے کہا اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ آجل عطا فرمام تمام مرحومین کی مغفرت فرمام بالخصوص دعا فرمائے مرحوم حاجی عبدالعزاق کی اہلیہ ان کو صحت کاملہ آجل عطا فرمام بالخصوص دعا فرمائے مرحوم امجد سابری کی مغفرت فرمام ان کے درجات کو اور زیادہ بلندی عطا فرمام ان کی اولاد کو ان کی فیملی کو سبر جمیل عطا فرمام تمام مسلمانوں کی خیر فرمام ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا ہم سب کی تمام دعائیں تیرے محبوب کا صدقہ مقبول و منظور فرمام وصل اللہ تعالی على خیر خلق محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحل اللہ اکبر 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 اللہ 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 وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامة انکا لا تخلف المعاد برحمتکا یا ارحمان اللہ حمین جزاک اللہ بہت نوازش الحمدللہ سولوی رمضان اور مبارک کی افطاری کا نشری اپنی اختتام کو پہنچا بشرت صحت بشرت زندگی ایک بچ کر پچاس منٹ پر ستروی رمضان اور مبارک کے سہر کے پرڈیم میں ٹھیک ایک بچ کر پچاس منٹ پر آپ لوگوں کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ افطار کے دسترخان میں ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا شکرگنج میزان کرشی جامع شیرین کرشی سپرنگلی کوکا کولا ویوو روز پیٹل میزان اور سمارٹ کیچپ اینڈ ماینیز نے جبکہ ایسلون قلام کا بھی آج ہمارے ساتھ تعاون حاصل تھا انشاءاللہ ایک بچ کر پچاس منٹ پر صبح آپ سے یعنی کہ آپ سے چند گھنٹوں بات ہوتی ہیں دوبارہ ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر شکرگنگ شکرگنگ موسیقی